السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے مال کے تعلق سے اس دنیاوی زندگی میں ایک شخص اپنے مال کے تعلق سے یہ گمان رکھتا ہے اس کے اندر یہ تصور فیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مال ہے وہ میرا ہے جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے بنایا ہے گھر ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے زمین ہے جائدات ہے قیش ہے سونا ہے چاندی ہے وہ سب سمجھتا ہے میرا ہے اور اس بارے میں وہ بساوقات بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسے دل میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ مال اس کا ہے ایسے ہی لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار نو سو انسٹھ ٹو نائن فائف نائن حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوییں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبدو مالی مالی کی بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالہ کی معاملہ کیا ہے انما لہو من مالی ثلاثن معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے مال میں سے صرف تین چیزیں اس کے لیے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں وہی سمجھنے کی ضرورت ہے نمبر ایک ما آکالا فائفنا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور اس کو فنا کر دیا یہ ایک چیز ہے دوسری چیز او لابیسا فابلا جو اس نے پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا اور تیسری چیز جو اس نے کسی کو عطا کیا اللہ کے راستے میں یا غربہ مساکین پر خرچ کیا اسے آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا یہی تین مال اس کا ہے نمبر ایک جو اس نے کھایا نمبر دو جو اس نے پہنا نمبر تین جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے اور وہ اپنے پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے یعنی جو اس کے وارثین ہے وہ ان کے لیے ہوگا وہ اس کا مال نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں جو بھی مال و دولت ہمارے پاس ہے وہ اصلاً ہمارا نہیں ہے ہمارا اس میں سے وہی ہے جو ہمارے ربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ تین چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر دیتے ہیں بس یہی تین مال جو ہے وہ ہمارا ہے باقی مال ہمارا نہیں ہے وہ اس دنیا میں رہ جائے گا اور ہمارے پیچھے جو ہمارے وارثین ہوں گے وہ ان کے لیے ہوگا تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور مال کے تعلق سے خبردار رہنا چاہیے ان تین چیزوں میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں بھی بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ خرچ کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہمیں اپنے ضرورت بھر اپنی زندگی میں مال کو استعمال کرنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی